ہر میدان میں بہران کا شکار ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم اپنی لگاہوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم قریب فتنوں کا ظہور ہوگا اور وہ فتنیں اس طرح پیدر پیدر ہوں گے جیسے رات کی تاریکیوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جن میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا مکمل رات کی تاریکیاں چھا جاتی ہیں گویا ایک فتنہ دوسرے سے منسلک ہوگا دوسرا فتنہ تیسے سے منسلک ہوگا یہ جوال فسادات اور یہ فتنیں ان کا ایک ہی محرک ہے اور وہ نوموں کی اپنی کمائی ہے خوشکی اور تری میں فساد برپا ہو چکا اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کی اپنی کمائی ہے ان کا اپنا قصب ہے یہ فساد نوموں نے اپنی حرکتوں سے خریدا ہے اس میں لوگوں کے اعمال کا قصب ہے ورنہ اللہ کی ذات ظلم کرنے والی ذات نہیں ہے اس کا ہر فیصلہ حکیم آنا اور عادل آنا ہے اور مقادر مطلق ہر شئے پر حاوی اور قادر ہے ہم کسی قسم کے فتنوں اور بہرانوں کا شکار ہوں اور بھائیوں فتنوں اور بہرانوں کو سب سے زیادہ دعوت دینے والی کے شئے ہے وہ بادشاہوں اور حکام کا کردار ہوتا ہے ان کی بدنیتی ان کی بدعملی ان کی ملتوں پر اور ان کی قوموں پر اللہ کا امتحان اور برعیاز باللہ اللہ کا قہر بن کے نازل ہوئے جو کل کا دن گزر ہے پاکستان میں یہ سیحترین دن تھا کل کے دن کو ہماری قوم نے ہمارے حکام نے محبود آبادی کے نام سے منایا اور ہر سال منانے کا عظم کیا اور ذرائع ابلاف سے خاندانی منصورہ بندی اور فیملی پلاننگ کی تشریر کیا اور اللہ کو خوب ناراج کیا اس کا قہر مول لیا اتنے فتنے ہو رہے ہیں موتیں ہو رہی ہیں سیناب آ رہے ہیں گرمی ایک دفعان کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن دین کی طرف رجوع کی توفیت نہیں ملتی اللہ کا خوف ہو یہ تاریکی ہے جہالت ہے جو کل کا دن گزرے یہ اعتقادی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے موت کے متعادف ہیں کتنا بڑا اللہ کا تہر ہے کہ چند دانشور اپنے آپ کو رب العالمین کے منصب پر فائز کرے آجاد و سنار بتائیں کہ وسائل کا یہ فیگر ہے اور پیدائش کا یہ فیگر ہے اور ایک وقت آئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو پان نہیں سکے استغفر موا یہ شرک ہے یہ شریعت کے خلاف بغاوت ہے ہماری یہ کمدورسی آواز کیوان بانہ تک نہیں پہنچ سکتی لیکن سنتے ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں مخمری کرتے ہیں ایوان بالا تک کوئی رسائی نہیں ہے اور نہ کوئی شعب ہے اللہ بچائے شاعر نے کہا ہے دین کو بگاڑنے والے دو طبقے ہیں ایک بادشاہوں کا طبقہ دوسرا درباری علماء کا طبقہ اللہ تعالیٰ اس دن سے بچائے جس دن ان ایوانوں میں ہماری رسائی ہو ہاں رسائی ہو لیکن جہاد کے طریق سے چاپ روسی کے طریق سے نہیں دعوت کے طریق سے وہ وقت آئے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید ان کو سنائے اور یہ سارے کے سارے تاغوت اور یہ سارے کے سارے خود پاشت پاشت لیکن اگر کوئی اس آواز کو پہنچانے والا ہے ان کو کہہ دو کہ اے نواز شریف اور اے حکام بالا اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے تحرے سے ڈر جاؤ کہ جو کچھ کیا گیا جو کچھ بتایا گیا اور جن جن دانشوروں کو دانشور کیا ہے وہ تو جانوروں سے بہتر ہیں جو اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے بظاہر وہ پی ایس ڈی ہو ڈاکٹر ایٹ کی ڈگریہ ہو لیکن اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتا تو گٹر میں رینگ نوائے کیے ان سے بہتر ہیں اور وہ ان سے بہتر ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اور جانوروں میں جس چیز کو حد فاصل دار دیا ہے وہ اس کی توحید ہے وہ اس کی توحید کی دعوت ہے اور جانور تو اللہ کی توحید کے علم بردار ہوتے ہیں فضلی طور پر وہ اس عدیدے کو جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وحدہو لانشریق علیہو ہے وہی رزاق ہے اور وہی معبود ہے توحید علوحیت توحید ربوبیت یہ اللہ کا خاصہ ہے اور اس کو پہچاننا ضروری ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے تاکہ بارش کی دعا مانگی جب مطلوبہ میدان میں پہنچے تو لشکر سے کہا کہ ارجے ہو لوٹ چلو لوگوں نے کہا جی ہم تو دعا مانگنے آئے تھے جون برباد ہو رہی ہے اتنی بڑی حکومت پیاس کی وجہ سے تباہی کے دھانے پر کھڑی ہے دعا مانگیں بغیر واپس کیوں جائیں حسول امام علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق عجیب حالت میں کھڑی ہے فرآن انگلت مستلطیتم بظہرہا راسعتم ببعض قواہرہا وَتَقُولَ يَا رَبِّ إِنَّا خَلْقٌ مِّن خَلْقِكْ وَلَيْسَ بِنَا غِنَا نَنْسُقِيَا میں نے ایک چھوٹی کو دیکھا وہ اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے اور اس کے ننے ننے ہاتھ اور اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں دنیا کے دانشوروں علماء سو سیاہ کردار کے حامل موردیوں اس چھوٹی سے اپنا عقیدہ سیکھ لو یہ وہ چھوٹی چانتی ہے کہ میرا مشکل کشاہ زنین کے اندر دفن نہیں بلکہ آسمان ہوگی اس کی ٹانگیں آسمان کی طرف ہیں اور بغیر کسی باستر کے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی تصدق کے اور بغیر کسی تفیل کے کہہ رہی ہے کہ یا رب نے اے میرے پردردگار اے مجھے پالنے والے اے میرے گوزی دے میں والے اِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقٍ ہم کمزور ہے ضعیف ہے نا دعا اطلاع ہے لیکن تیری مخلوق تو ہے تو ہمارا خالق ہے وَلَيْسَ بِنَا اَنْ سُقِيَاكُ اور اس پانی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کانے اللہ کے یہ بغیرمدر کہتا ہے اِرْجِعُوا لَوْتْ جَوُوا فَقَدْ سُقِيْتُمْ بِدَعْوَدِ غَيْرِكُمْ اللہ نے ایک چھوٹی کی دعا کو سن لیا اور قبول کر لیا اور اتنی بڑی حکومت کو برباد ہونے سے بچا رہا اگر ایسے تھے ہمشور اس چھوٹی سے بھتر ہیں بلکہ یہ چھوٹی عظیم اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی توحید کی معرفت رکھتی ہے اللہ کی پہچاند رکھتی ہے جسے معلوم ہے کہ مشکل پشائی کرنے والا حائق دروائی کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اور کوئی نہیں تو میرے بھائیو اس قسم کے کمیشن بزار تھے اور یہ ساری تشریر اس شریعت کے خلاف اعلان جنگ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ اے میری امت اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرو ایسی عورتوں سے جن میں دو صفات ہوں جو دو خوبیوں کی مالک ہوں نمبر ایک الودود محبت کرنے والے جن کا اصلاح جن کا کردار جن کی ایک ایک حرکت سے محبت تبکتی ہو میچھی سبحان میچھی گفتار میچھا عمل اور محبت کا ایسا سہر ہو ایسا جادو ہو تو اس کے سامند کی نگاہ کسی اور طرف نہ اٹھ سکے اور وہ اپنی محبت کے ذریعے اپنے سامند کو عفت اور پاک بازی کے طوفے دے اور اسے خوبی الودود وہ خوب اولاد پینا کرنے والی ہو اولاد جن میں والی ہو اس میں دانچ دن نہ ہو کیوں فَإِنِّ مُقَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس لیے کہ جب تیامت کا دن ہوگا تو میں اپنی امت کو دیکھ کر امت کی طاقات کو دیکھ کر اور اپنی امت کی قفرت کو دیکھ کر ثابقہ تمام امبیاء کے سامنے اور ثابقہ تمام امبیاء کے سامنے فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے اور یہ ایک بد کردار لوگ بد تیمت لوگ رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے سامنے پنگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں معلے لگاتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے اور خوشحال گھانے کی زمانت یہ ہے کہ خاندامی منصوبہ بندی کی تجاویز پر عمل کیا جائے ہیں یہ براوت ہے اللہ کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اور اللہ کے نظام کیا جائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قہل اور اس کے غزب کو دعوت دینے کے مطابق انسان کب رب العالمین بن بیٹھا رزق کا استیار کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے تبزے میں یا انسانوں کے تبزے میں راکہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا سبس اپنی عبادت اور اپنی عطایت کے لیے میں ان سے رزق نہیں چاہتا میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ کرن کریں اور مجھے کھلائیں ان اللہ ورزاق رزاق تو میں ہوں روزی دینے والا میں ہوں فرمایا کہ زمین پر چلنے والی کوئی بھی مخلوق ہو چاہے وہ دو ٹانگوں پر چلے چاہے وہ چار ٹانگوں پر چلے چاہے وہ بیٹھ کے بر نہیں گئے چھوٹی مخلوق ہو بڑی مخلوق ہو چاہے وہ آسمانوں پر چلنے والی ہو چاہے وہ زمین کی صدا پر چلنے والی ہو چاہے وہ زمین کے اندر ہو چاہے وہ پانی کی صدا پر ہو چاہے وہ پانی کی گہرائیوں میں ہو کہیں بھی ہو اس کو روزی دینے والا صرف ایک اللہ ہے اللہ کے زبا کوئی نہیں دنیا والو تمہاری روزی اور تمہاری روزی کے خزانے صرف آسمانوں میں ہیں اور کہیں نہیں اور ان کو پہنچانے والا صرف ایک اللہ اور وہ خزانے تھوڑے نہیں ہیں وہ خزانے بہت ہیں فناقی يا عبادي لو ان اولاكم واخركم وانساكم وجنكم اجتمروا في صعید واحد ثم سالوني ثم اعطي كل واحد مسئلته ما مقص ذلك مما عندي شيئا الا ما ينقص المخية من الماء اذا ادخل في البحر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بشکر کہ اللہ تعالی نے اس ناکارہ کو پیغم پر اسلام کی میٹھی زبان سے اور پیارے پیارے ہونٹوں سے صادر ہونے والی حدیث پڑھنے کی توفیح ادا فرماتا ہے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تمہارے پچھلے اور بعد میں آنے والے جو پیدا ہو کے مر چکے وہ بھی جو معیود ہیں وہ بھی اور جو قیامت تک پیدا ہوئے والے ہیں وہ بھی انسان بھی اور جن بھی سب کے سب اور پھر سب کے سب ایک ہی فقت میں اور ایک ہی لمہ میں اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگ لے جو چاہے مانگے اور میں اسی لمہ اُن سب کی ضرورتیں پوری کرتوں تو فرمایا کہ میرے سزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اتنی کمی ایک بہر زخار میں اور ایک جاری سمندر میں سوئی تبو کر نکالنے سے اس سمندر میں آسکتے ہیں یہ پردگار کے خزانے جو قیامت تک جاری رہیں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آیات نے ذکر کیا ایک انسان کے بارے میں یہ وہ انسان ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئلہ بن چکا ہوگا اس کا تشخص اور اس کا بجود مٹ چکا ہوگا اس کے اعمال کی بنا پر لیکن محض اس کے حسن عقیدہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا فرمایا کہ جنت کے قریب ایک نحر ہوگی جو نحر الحیات کے نام سے ہے زندگی کی نحر اس نحر میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور اس کا جسم آہستہ آہستہ بڑھے گا جیسے کسی نارے کے کنارے پر پودا آہستہ آہستہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے اصلی وجود میں آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بندے کو جنت میں جاخل کر دیا جائے وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ مشیط بن کروڑ زار مخلوق جنت میں پہنچ چکی ہے اب جنت میں میرے لئے کیا بچا ہوگا میں تو سب سے آخر میں جا رہا ہوں سب سے بات جا رہا ہوں اللہ فرمائے گا کہے میرے بندے تمنہ تم خواہش کرو تمہیں کیا چاہیے تمنہ کرو تمہیں کیا چاہیے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں کیا تمنہ کر سبتا ہوں اللہ فرمائے گا جتنی یہ دنیا کی زمین تھی اتنا علاقہ کہ تمہیں جنت میں سے دے دوں کہ کیا تم راضی ہو جاؤ گے پھر بندہ کہے گا اتستہ دیو بھی وہ انت رب العالمین یا اللہ تو رب العالمین ہے اور میں تنی مخلوق ہوں تو مجھ سے مضاد کر رہا ہے اللہ فرمائے گا کہ مضاد نہیں ہے ان ملک الدنیا وہ اشارت و انسالحہ جتنی یہ دنیا تھی اور اس کا تسکنا اور جنت میں تمہارے مرم لکھ دیتا یہ میرے رب کے غلامے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری انسان جس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اگر یہ کہے کہ یا اللہ تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے اسی دیئے ہوئے میں سے میں پورے جنت باروں کی ہمیشہ کے لئے دعوت کرنا چاہتا ہوں انہیں کھلانا چاہتا ہوں انہیں پلانا چاہتا ہوں فرمایا کہ اگر وہ اپنے دیئے ہوئے میں سے تمام اہل جنت کو کھلانا شروع کرتے پلانا شروع کرتے تو اس کے سزانے کبھی ختم نہیں ہیں اور یہ شکی انسان اس قسم کے فیگر تیار کرتے ہیں انہیں خیال نہیں آتی کہ اگر اسی طرح پیدائش کا سلسلہ چاری رہا اور انعصر کا تسلسل قائم رہا تو ہم تلاش ہو جائیں گے اور رزق کے اجوار سے انعصر کے اجوار سے ہم بالکل منحظم ہو جائیں گے ہماری عمارت گر جائے گی اس قسم کی ساری باتیں ایسی ہی ہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ لے اور یہ باور کر لے کہ روزی دینا میرے ہی دات میں ہے کہ سارے کام میں ہی کر رہا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انعصر سے ڈر جاؤ عذاب کا اتسلسل قائم ہے کبھی کوئی فتنہ کبھی کوئی فتنہ لیکن یہ فتنہ ان سارے فتنوں پر غالب ہے اللہ کی شریعت کے ساتھ مذات رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث کا انکار اللہ تعالیٰ کی شانِ رگوبیت کا انکار اور اس کی توحید میں خلال اس کی توحید میں اضطراب کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے کسی بڑے عذاب کا بیش حیمہ ہو سکتی ہیں لہذا اپنی حرکتوں سے اپنی قوم کو برباد نہ کرو پہلے ہی یہ قوم بہت سے انتہانات اور بہت سے فاصلے طے کر چکے ہاں اگر حد شاہ ہو رزق کی کمی کا فاقم کا تو اس کے لئے اللہ کی کتاب اور اللہ کا نظام اور اللہ کی شریعت تمہارے سامنے موجود ہے اس سے رحمہ مائد ہو قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَاِلَا فِي تُرَيْش اِلَا فِي مِنْ رَحْلَةِ الشِّطَاءِ وَالصَّيِّف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا ذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعْمَهُم مِّن جُو وَآَمَنَهُم مِّن خَوْث اس چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کروزے میں دریا کم کرنے کے انصدار ایک قوم کی پوری داستان لکھ دی اللہ اکبر وہ قوم کون سی تھی وہ قریش کی کون سی جن کے پاس صرف ایک منصب تھا اور وہ منصب یہ تھا کہ وہاں اللہ کا ایک گھر بنا ہوا تھا جو ابراہیم نے اسلام نے بنایا اور اس اللہ کے گھر کی تولیت اس کا نظام اور اس کی دیکھ بار اس قوم کے ہاتھ میں تھی وہ قوم قوم پوریشن اور رسول اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیسل سے قبل عرب کی حالت یہ تھی کہ نامی گامی ٹاکو تھے قادل تھے قطع طریق تھے قافلہ اتیارت کو روٹتے لوٹتے لوگوں کو قتل کرتے یہ ان کا واحد ذریعہ آمدنی تھا اور کسی کام کو کسی پیشے کو اپنے لئے باعث عید سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جرد بہادری اور شداب جددہ بھائی ہے کہ قافلوں کو لوٹا جائے کوئی قافلہ محفوظ نہیں تھا کوئی قافلہ محفوظ نہیں تھا اور انتہا کے آرخاص قتل نفس اور لوگوں کا مار لوٹا جائے یہ تمام چیزیں عام تھی اور لوگ ایسے ایسے نامی گرامی ڈھاکو تھے کہ بعض ڈھاکووں کے بارہ میں سیرت اتنے حشان یہ ہے کہ قافلہ اتیارت اگر بیسیوں اور سینگیوں میں دور ہوتا اور یہ ڈھاکو اپنے گھر بیٹھ کر زمین سے کام دکھا دیتا تو اسے پتہ چلے جاتا ہے کہ یہ قافلہ کہاں پر ہے اور دہاں تہنچ کے اس قافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت اقوام عالم میں ایک قوم کو تحفظ دے دیا یہ قوم قوم قریشت لوگوں کے دنے میں ٹال دیا کہ اس قوم کو نہیں لوٹنا اس کے جو بھی سفر ہائے تجارت ہو وہ بالکل محفوظ اور معمول ہونے چاہیے اس قوم کو نہیں لوٹنا جو آجے یہ قوم دو سفر کر دیں اللہ تعالیٰ نے ان دو سفروں کو اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ اے قریش ان دو سفروں کو یاد کرو ایک گرمی کا سفر ایک سردی کا سفر رہنا تشتائی و صحف ایک سردی کا سفر جو ملکہ یمن کی طرف ہوتا تھا کیونکہ یمن ایک گرم علاقہ تھا دوسرا گرمی کا سفر جو ملکہ شام کی طرف ہوتا تھا کیونکہ شام ایک سرد علاقہ ہے سرد علاقے میں گرمیوں کا سفر گرم علاقے میں تجارت کے سفر تھے پرائش جاتے تجارت کا سامان لے کر جاتے اسے پیچتے وہاں سے تجارت کا سامان لیتے واپس لوٹتے ہوئے اسے پیچتے اور ان کا قافلہ بالکل صحیح سالم نکلتا اور صحیح سالم اپنے گھروں کو واپس آجا تھا اللہ نے فرمایا کہ اس ترین 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 مارشنے میں یہ دو سفر میں آدم پر احسام ہیں کہ میں نے تمہاری بوزی کا درارہ کھول دیئے اور تمہاری ترسادیات کو مستقبل رکھا کیوں صرف ایک وجہ سے اور وجہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں بیعت اللہ کی تولیت تھی اور بیعت اللہ کا نظام تھا وہ بیعت اللہ جو اللہ کی تحید کا مرکز ہے جہاں سے تحید کی شوئے پھونٹتی ہیں اور تحید کا نور پھونٹا ہے دنیا پر واضح کر دیا کہ جس کا تعلق عقیدہ تحید سے ہوگا اسے ساری نیمتیں بے جائیں گی اور نیمتوں کے سارے تروابے اس طرح کے لیے کھلے جب یہ نیمت تنہیں ملسر ہوگئے تو پھر تمہارا حد ہی ہونا چاہیے کہ فَلْيَعْبَدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ اس بیعت کے اس گھر کے رب کی عبادت کرو اور اس کی تحید کا سچا مظہرہ کرو اسی کی عبادت ہو اسی کی اداد ہو اسی کا تعلون ہو اسی کی حاکمیت ہو اور ہر تاہود کی نہیں کوئی ادلاعات نہیں کوئی منات نہیں کوئی عزت نہیں کہ سارے جھوٹے معبود ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نفسان کے مالک ہیں صرف اس گھر کے رب کی عبادت ہونی چاہیے جس گھر کے رب کی شان یہ ہے اَلَّذِي اَتَعْنَهُمْ مِنْجُورُ وَآَمِنَهُمْ مِنْخَوْفُ کہ جب تمہیں بھرک لگے گی وہ تمہیں کھانا دے دے گا اور جب تمہیں خوف ہوگا وہ تمہیں امن دے گا دونوں چیزوں کی دلیلیں موجود تمہارے آفلے صحیح سالم جاتے صحیح سالم آتے تم پر خوف کی کیفیت تاریخ ہوگئی ابرہ اپنے ہاتھوں سمیت تم پر حملہ حافر ہو گیا تمہاری چھوٹی سی بستی ابرہ کے ہاتھیوں کے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں آتی تھی تم حیران تھے پریشان تھے اب کیا ہوگا لیکن اللہ نے صرف اس بنا پر کہ تمہارا تعلق اللہ کے گھر سے ہے اس توحید کے مرد سے ہے تمہارے اس خوف کو دور کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَا قَيْفَ فَعْلَ عَرَدُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِعِلِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہیں نہیں دیکھا کہ تمہارے پردردگار میں ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کس طرح ان کو ناز کر دیا ان کے نام و نشان کو مٹھا دیا اتنے گھر بڑے ہاتھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کسی ایٹم کو استعمال نہیں کیا اور کسی ہیٹ ویجن کو استعمال نہیں کیا اللہ نے ایک چھوٹی اسی مخلوق کا انتخاب کیا اب اب ان پرندے ان کی چوچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے اور ان کنکروں کا کام آئے کے دن بھلا کام تھا وہ ہاتھی پر گرتا وہ چھوٹا سا کنکر اور ہاتھی زمین بوس ہو جاتا اور پرباد ہو جاتا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم پر خوف ہے تو میں تمہیں امن دے دیا دنیا والوں پہچان لو اگر تمہارا تعملو اس گھر کے ساتھ ہوگا اور اللہ کی تحرید کے ساتھ ہوگا کبھی تم پھوکے نہیں مروگے اور کبھی تم خوف سے پریشان ہوگے اس نظام کی طرف آؤ عقیدِ توحید کی طرف آؤ اور یہ کفیہ شرکیہ عقائد کو چھوڑ دو ان گذارکوں کو ختم کر دو اور توبہ کرو ورنہ تمہاری یہ حرکتیں کسی بڑے عذاب کا بے شرمہ ہو سکتے ہیں تو سوچنے کی بات تو یہی نہیں کہ ہماری یہ کیفیتیں کیسے ختم ہو یہ پریشانی کی کیفیتیں اور یہ غن کی کیفیتیں اور یہ بھو یہ افراز اقتصادیات کا انتشار کہ سب کیسے ختم ہو ان تمام کو ختم کرنے کے لئے خاندانی منصوران دے رہی بلکہ عقیدہِ توحید کا پرچار کرو اللہ کی قانون کو محفظ کرو کہ سب کے سب نام ہیں جو تم نے خود رکھے یا تمہارے آبان اجتاد میں رکھے ما انجل اللہ کے دائمین سلطان مسئلہ عبادت کا ہو قلوحیت کا ہو عجمہ کا ہو سلطہ کرنے کا ہو اور اللہ کی طرح سے کوئی برہان نہ ہو یہ کوئی چھوڑی بات ہے یہ نام تمہیں کہاں سے لیے اللہ کی کس کتاب میں ہے پر غنبہ میں کہاں فرمائے کہ کسی کو دادا کہہ کر پوچھو اور کسی کو خاجہ کہہ کر پوچھو کسی کو مشکل کشاہ کہہ دو کسی کو دستگیر کہہ دو کسی کو خاجت رواہ کہہ دو اور کسی کو کوئی نام دے دو اور نام دے دے گا ان کو پوچھو یہ سارے نام کہاں سے آگے ما انجل اللہ کے دائمین سلطان اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی دلیل کوئی قرآن اور کوئی سلطان نہیں ہاں اللہ کا ادھام کیا ہے اللہ کی دلیل کیا ہے اللہ کی منحاج کیا ہے فرمایا کہ اللہ کا منحاج دو چیزیں اِلِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّهَ نمبر ایک قانون حاکمیت صرف ایک اللہ کی قائم کر دو قرآن و حدیث تمہارے پاس موجود ہے قرآن و حدیث کو نعفذ کر دو یہ اللہ کا پہلا منحج ہے دوسرا منحج اَمَرَ اللَّهَ تَعْبُدُوا اللَّهِ کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی ہو اسی الہو العالمین کی ہو اسی رب العالمین کی ہو بس یہ دو چیز ہیں نظام اللہ کا عبادت اللہ کی حاکمیت اللہ کی عبادت اللہ کی یہ دو چیز تمہیں کیا ملے گا بہت کچھ ملے گا جنمت میں جو کچھ ملے گا اس کا تو کوئی تصور نہیں لیکن دنیا میں اللہ تعالی حقمِ نظام کی صداقت کے کرش میں تم پر قابل کر دے گا اور سرمایا کہ تمہیں یہ دے گا کہ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّم دِينِ قَيِّم تمہارے ہاتھ میں آجائے دینِ قَيِّم ایک ایسا دین ایسا منج ایک ایسا نظام جو تمہارے سارے کاموں کو اور سارے امور کو خود سنبھال دے گا پھر تمہیں شکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تمہاری فکر تمہاری کوشش تمہاری صحیح صرف صرف ہونی چاہیے کہ ان دو چیزوں کو نافذ کرو ایک اللہ کی حاکمیت کو دوسرا اس کی عبادت کو اس کے اطاعت جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ دی ادھمہم من جود تو آمینہم من خوف تمہیں بھوگ لگے گی اللہ تمہیں کھانا کھانا دے گا تم خوف میں مبترہ ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو زائل کر کے تمہیں امن اطاعت تو ہم دلویاز باللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے وہ کام کر رہے ہیں جو کام اللہ کے ہیں ان پیموں کو ہم نے چھوڑ دیا بنا دیا جو ہماری ذمہ داری تھی اور جو ہماری دیوٹی تھی میرے دوستو ہماری دیوٹی اور ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کی عبادت کو اس کی عبودیت کو قائم کرنے کی تک ہو جائیں ہماری کوشش ہماری ہر تحریک ہمارے ہر عمل اور ہر حرکت کا ایک مقصد ہو اور وہ یہ کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت ظاہر کریں اللہ کے بندہ دینی سیاست یہی ہے جس سیاست کو دین کا حصہ کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کا استدار اور اللہ کی حاکمیت تائم کرنے کی کوشش کریں اس کے صلاح جو بھی سیاست ہے وہ شیطانی سیاست ہے وہ فرنگی سیاست ہے اور دین سے اس کا پوئی ضابط اس لئے یہ ہمارا منحس اس زمین پر چلنے والی ہر مخلوق کے روزی دینا میری زمین پر چلنے والی لیکن ایک نظام ہے اس نظام کی طاقت چلے اگر تم نظام سے بغابط کروگے تو پھر اسے ہی خطنے آئیں گا اور مسلسل فتنوں کا تم شکار رہو گے اور اللہ معافی رہے وہ فتنے اس وقت ہم پر مسلسل آہ یہ فتنے تربے قیامت کی نشاندہ ہی دے رہے ہیں وہ قیامت جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ قیامت جو جب بردار ہوگی تو نہ یہ زمین رہے گی میں خسمان دے اس سے خطنے کوئی اتباہ کاری ہے لیکن یہ سب کچھ عقیدہ ہے تحفید کی دماغ رسول اللہ سب نے فرمایا کہ لا تقوم السعج حتی لا یقانت من ارض اللہ اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک اس زمین کی پشت پر صحیح معنی میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگی اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والا اور اللہ کی توحید کے نمبرداری کرنے والا ہوگی صحیح معنی میں عقیدہ توحید کا مظہرہ کرنے والا ہوگی نام کے بہت ہوں گے ایسے گھڑیا کی دار کے بہت لوگ ہاتھ میں ملیں گے جن کی دن رات آج کل مراقبوں میں صرف ہو رہی اور مختلف قسم کے مقاشفوں میں صرف ہو رہی جو کبھی سر کو ہنچا کرتے ہیں کبھی نیچا کرتے ہیں اور بردہ کا خیز انداز سے لنگگوروں کی سی فرکتیں کرتے ہیں اور زبانوں سے کہتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ سب کا سب بدعت ہے اور حدیث کے مستاق ایسے افراد نہیں ہیں ایسے افراد کے بارے میں دو قرآن ساتھ ساتھ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اللہ کو ماننے والوں میں اکثریت کل لوگوں کی ہے جو حقیقت میں مشرک ہے اللہ کو صحیح یعنی محمد والے بہت کم ہیں وَخَلِيلٌ مِّنْ عبادِيَ الشَّكُورِ فرما کہ ایک شخص دی اس زنی کی پشت بر اگر صحیح معنی میں توحید کا پرچار کرنے والا ہوگا اس وقت تک قیامت غیر نہیں ہوگا وہ قیامت یہ سب سے بڑا خدمہ ہے یعنی خدموں کی وہ میں جو چیز دیوار ہے وہ عقیدہِ توحید چمسے آپ دیکھیں جی ایک وحید انسان اس دنیا میں موجود ہے آسمان بھی محفوظ ہیں زمینوں بھی محفوظ ہیں سورج بھی چل رہا ہے چین بھی چل رہا ہے ستارے بھی تلو ہو رہے ہیں نمودار ہو رہے ہیں غائب ہو رہے ہیں پورا نظام قائم اور دائم اور جب یہ ایک دندہ بھی نہیں رہے گا تو سب کچھ تباہ ودرباد ہو جائے گا گویا یہ سارا نظام سارا عامل ساری سلامتی سائے سالمیت اور سارا قصائمہ استحقام عقیدہِ توحید میں مضمن ہے توحید کی انگرداری کرو جس کی پہلی سٹیچ یہ ہے کہ تاہوتوں کے سارے اٹھوں کو بسمار کر دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کی انگرداری آپ کہیں گے یہ کام مشکل اس میں بڑی مخانفتیں ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ مشکل ہے تو براہ مہربانی اقتدار کو چھوڑ دو اس سلطہ کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نے اس قدار اس سنی پر انسانوں کے حوالے صرف ایک مقصد کے طاحت کیا ان کو طاقت دی ان کو سلطہ دیا ان کو اقتدار دیا ان کو فوج دی ان کو وسائل دیے کہ وہ کسی کی پراہ کیے بغیر اور کسی کا خوف کیے بغیر اللہ کی توحید کو اور اس کے قانون کو سنی پر نافذ کریں اگر وہ اس قابل نہیں تو اس سلطہ کو چھوڑ دیں ورنہ قیامت کی مسئولیت بڑی مجدی مسئولیت ہے اس وقت اللہ کے ایسے سوال ہوں گے کہ تمہارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں فاروق عاصم رضی اللہ عنہ عمر فاروق عاصم رضی اللہ عنہ کتنے بڑے خلیفہ آج ہی دنیا کے ساتھے پہاڑ کتا پھوچ عقیدہ بہترین عمل بہترین نظام اللہ کے انتہائی متوازے بندے لیکن آخری گھڑیاں ہیں موت سامنے کھڑی رہے اور کہہ رہے کہ یا اللہ جو میری نیکیاں ہیں میں ان نیکیوں کے تجھ سے کچھ نہیں ماتتا صرف یہ چیز چاہتے ہوں کہ میری قرائیوں کے میری نیکیوں کے ذریعے ختم کر کے مجھے برابر برابر چھوڑ دیں کتنا اللہ کا خط یہ حکام اس دور کے حکام جن کے باران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی خبریں دیں ان کی شان بیان کی جنت کی بشارتیں دیں لیکن آج کا دور تو کچھ بھی نہیں ہے ہم کس زام پر اللہ کی توحید کو ذلکار رہے ہیں اور اللہ کے دین کو ذلکار رہے ہیں اللہ سے دھر جاؤ اور عقیدہ توحید کو سمجھوئے اللہ کی حاکمیت کے نظام کو سمجھوئے اللہ بارک و تعالی مصبت و توفیق صاحب رمائے مصبت و اللہ بازم موسیقی 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 کیونکہ تازیتی اجتماعی تازیتی حلقہ تین دن سے زیادہ یا تین دن کے بعد مناخذ نہیں ہو سکتے اور اگر اس زنانہ وعث کا مقصد صرف تبلیغ ہے تو پھر یہ اعلان پیش خدمت ہے انشاءاللہ ادوار کے دن زہر کی اولاد کے بعد تین مجھے بھابی ہاؤس بلوشکا لونی میں خواتین کا وعث ہوگا زنانہ وعث اللہ برے تبلیغی ہو اور اس کے مقاصد دینی ہو یہ ایک سختی ہیں جو کسی معیز کا انہوں نے علاج شروع کرایا ہے اور وہ انہوں نے خاص کرتے ہیں کہ ان کی شفاہ کے لئے دعا کریں دعا کریں کہ اللہ ان کو شفاہ ادا فرمائے اور تمام بیماروں کو شفاہ ادا فرمائے یہاں جو ہمارا مسئلہ چل رہا تھا آج خاندانی حضور بندی کا تو اس نے دعاق وقت ہم ایک عارضی دمدش کی طرف مجبور ہوتے ہیں وہ شریم خاصد کے کے خلاف نہیں ہے اگر مسلمان باکٹر کی مومن یہ خطرہ محسوس کرے کہ کسی عورت کی زچگی اس کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے اگر مستقی بنیادوں پر نہیں بلکہ آجی بنیادوں پر وقتی طور پر تناسل کا سلسلہ ختم کیا جا سکتا ہے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی مزید زچگی موت کا وعث بن سکتی ہے جیسے وہ عورت جس کے اکے بعد دیگر تین بچے جرنل آپریشن کے ذریعے پیدا ہو اس کے بارے معروف یہی ہے کہ اگر چوتھا بچہ پیدا ہوگا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے تو اس قسم کے کیس مستثنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو کسی کی شکل میں ایسی کو منصوبہ رنزی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ عمر شریعت کے خلاف ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے اس عمر کی نشانتہ ہی کرتی ہے کہ یہ چیز اللہ کے دین سے بغاوت کا پیش خیمہ بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایسے عمر سے روپے کی توفیق ادا فرما دے جو اللہ کے دین کی منافع اور اللہ کی ادا کے خلاف ہے ربنا لا تؤخذنا انسي ما اور خطانا ربنا اور لا تحمل علينا يسرم كما حملته وللذینا من قبل ما ربنا اور لا تحملنا ما لا تؤقتلنا به ضعف عنا فاخر لنا ورحمنا اي طمولانا فانسر معنى لقوم الكافرین ربنا افرغ علينا صبر النصدد اق VI انسر معنى لقوم الكافرین اللہ منسر اسلام للمسلمين اللہ منسر من نسر دین محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجعل ما لهم فاغذر من اعرض عن دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ولا فجعل ما لهم ربنا نتخب من مائن نتخب من مائن نتخب من مائن نتخب من مائن سبحان ربك رب العزت عما يسفون و سلام على المسلین والحمد للہ رب العالمين